ہیلو فرنز اسلام علیکم ویلکم ٹو ریالٹی ٹی وی دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا بھر سے کچھ ایسی عجیب و غریب ویڈیوز دکھاؤں گا جو آپ کو حیرت میں ڈال دیں گی یہ پہلی ویڈیو کینیڈا سے ہے دوستو دوہزار سترہ میں کینیڈا کے علاقے بریزن لیک میں لوگوں کو وارننگ دی گئی تھی کہ لوگ گھر میں رہیں کیونکہ یہاں بجلی گرنے کا خطرہ تھا ایک فیملی نے اپنے گھر میں شیشے کے ساتھ ایک کیمرہ رکھ دیا اور پھر یہ حیرت انگیز ویڈیو سامنے آئی دوستو بجلی ایک پائن ٹری پر گری اور اس نے اس درخت کو جلا دیا یہ درخت ٹوٹ کر ساتھ گھر کی چھت پر گرا اور اس گھر کی چھت بھی ٹوٹ گئی نیچر کی طاقت کتنی ہوتی ہے اس کا اندازہ آپ اس ویڈیو سے دیکھ سکتے ہیں یہ تو سرفنگ ایک ایڈونچر سپورٹ ہے لیکن یہ کافی خطرناک بھی ہو سکتا ہے پانی کی لہریں کسی بھی وقت انسان کو اپنے ساتھ بہا کر لے جا سکتی ہیں اس حیرت انگیز ویڈیو کو دیکھیں جس میں ایک آدمی سرفنگ کرتے ہوئے پانی میں گر گیا اس سے پہلے کہ یہ ڈوب جاتا پیچھے سے ایک آدمی اس کو بچانے کے لیے اس کے پاس پہنچ جاتا ہے لیکن پانی کی بہت اونچی اور خطرناک لہر ان کا پیچھا کر رہی ہوتی ہے ایک وقت تو ایسا لگتا ہے کہ یہ دونوں ڈوب جائیں گے لیکن یہ اس لہر سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور بڑی مشکل سے بچتے ہیں دوستو سائیکلیں ایک بہت ہی ہیلڈی عادت ہے لیکن اس آدمی کو دیکھیں جو بریچ پر سائیکل چلانے کے بجائے بریچ کے سائٹ پر چڑ جاتا ہے یہ کتنا خطرناک سٹنٹ ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں چھوٹی سی غلطی اس آدمی کو اس کی سائیکل سمیت نیچے گرا سکتی تھی لیکن اس آدمی نے انتہائی مہارت سے سائیکل بریچ کے دوسری طرف اتار لی ایسے خطرناک سٹنٹس میں بہت زیادہ سکلفل ہونا ضروری ہے دوستو کیا آپ اپنی ناگ کو اپنے فور ہیڈ یعنی ماتھے کے ساتھ لگا سکتے ہیں اس لڑکے کی یہ عجیب ویڈیو دیکھیں یہ اس کا نیچرل ٹائلنٹ ہے اس کی ناگ بہت زیادہ فلیکسبل ہے دوستو چائنہ میں وشو مارشل آرٹس کی ایک فارم کو کہا جاتا ہے چائنہ میں وشو گیمز بھی ہوتی ہیں جس میں ایک کھلاڑی دوسرے پر نیزے سے حملہ کرتا ہے اور دوسرے کھلاڑی کو نیزے سے بچنا ہوتا ہے یہ ویڈیو بہت حیرت انگیز ہے جس میں دو لڑکیاں انتہائی مہارت سے یہ گیم کھیل رہی ہیں چھوٹی سی غلطی دوسری لڑکی کو زخمی کر سکتی تھی آپ یہ ویڈیو دیکھیں دوستو ہاتھی کافی اکلمند جانور ہوتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ہاتھی پینٹنگ بھی بنا سکتے ہیں اس ہاتھی کی یہ حیرت انگیز ویڈیو دیکھیں جس میں یہ اپنی سون کے ساتھ ایک درخت بناتا ہے اس کے بعد یہ درخت کے ساتھ دو ہاتھیوں کو بھی بناتا ہے یہ ہاتھیوں میں پینٹ بھی کرتا ہے اس کے بعد یہ درخت پر انتہائی مہارت سے پتے بناتا ہے اور پھر پھول بھی پینٹ کرتا ہے پھر باری آتی ہے نیچے گھاس کی دوستو اس کے بعد یہ ہاتھی اس پینٹنگ پر اپنے نام کے انیشیلز بھی لکھتا ہے یعنی جے ای یہ خوبصورت پینٹنگ دیکھ کر لگتا ہی نہیں کہ اس سے ایک ہاتھی نے بنایا ہے دوستو یہ حیرت انگیز ویڈیو چائنا کی ہے جس میں ایک بڑھا آدمی اپنے گھر کی کھڑکی سے نیچے گر رہا ہے اس سے پہلے کہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جاتا ریسکیو ٹیم جو پاس ہی موجود تھی نے بروقت پہنچ کر اس آدمی کو گرنے سے بچا لیا تھوڑی سی دیر اور ہو جاتی تو اس آدمی کی جان جا سکتی تھی یہ ویڈیو کافی وائرل ہوئی تھی دوستو دوہزار انیس میں امریکہ میں لوس انجلس میں ایک بہت خطرناک زلزلہ آیا تھا جس نے وہاں کے علاقے کو کافی نقصان پہنچایا تھا اس زلزلے کے دوران ایک یوٹیوبر لڑکی میک اپ کرتے ہوئے ویڈیو بنا رہی تھی لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ کچھ ہی دیر میں زلزلہ اس کے پورے کمرے کو ہلا دے گا دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ زلزلہ اتنا شدید تھا کہ اس کا پورا کمرہ ہلنا شروع ہو گیا اور اس کی لپسٹک بھی اس کے مو پر لگ گئی اس لڑکی نے یہ ویڈیو یوٹیوب پر پوسٹ کی تھی جو کافی وائرل ہو گئی تھی دوستو آپ نے کبھی کےکڑے کو اپنا گھر بناتے ہوئے دیکھا ہے یہ ویڈیو اللہ تعالی کی عظیم قدرت کی ایک نشانی ہے کہ کیسے ایک کےکڑا بھی ریت کے اندر اپنا گھر بنا سکتا ہے اس کےکڑے نے دیکھتے ہی دیکھتے بڑی مہارت سے اپنے گھر کی دیواریں اور چھت بنا لی اور دوستو اب چلتے ہیں دبائی اور بات کرتے ہیں دنیا کی اونچی ترین امارت برج خلیفہ کی اتنی اونچائی سے بیس جم کرنا انتہائی حیرت انگیز بات ہے لیکن کچھ لوگ یہ بھی کر چکے ہیں ان لوگوں نے برج خلیفہ سے نیچے چھلانگ لگا دی ہوا میں سچنٹس بھی کیے اور پھر اپنا پیراشوٹ کھول لیا اتنی اونچائی پر اپنے ذہن کو بیلنس میں رکھنا بھی انتہائی مشکل بات ہوتی ہے اور دوستو اس حیرت انگیز منظر کو دیکھیں آسٹریلیا میں برف کے اندر سیکڑوں کینگروز ایک ساتھ ایسے بھاگ رہے ہیں جیسے یہ ڈانس کر رہے ہو اور آخر میں اس بھیڑ کی ویڈیو دیکھیں یہ بھیڑ آسٹریلیا کی ہے اور چھے سال کے لیے لا پتہ ہو گئی تھی جب یہ بھیڑ ملی تو اس کے جسم پر فلیس اتنی زیادہ بڑھ چکی تھی کہ یہ پہچانی ہی نہیں جا رہی تھی اس کی فلیس کا وزن 35 کلو ہو چکا تھا پھر اس کی اوپر سے فلیس کو صاف کیا گیا تو اس بھیڑ کی شکل نظر آئی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں ایسے انٹرسنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ریالٹی ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کر دیں تاکہ میری نئی ویڈیوز کے نوٹفیکشنز آپ کو مل جائے کریں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ